السلام علیہ السلام میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی اور اس وقت نحر فرات پر آیا ہوں اتنے فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں نحر فرات کے فضائل تو میں نے کہا کیوں نہ کر کے آپ کو ایک اور ویڈیو نحر فرات پر مکمل بناوں جس میں تمام تفصیلات آپ کو بتا سکوں جتنے مجھے معلوم ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کا کسی بچے کو نو مولود بچہ جو نیا بچہ ہو اس کو اگر نحر فرات کا ایک قطرہ پلایا جائے تو وہ محمد والی محمد سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ عراق کا عقیدہ یہ ہے تو نحر فرات کے جتنی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آہل بیت نے فضائل بتائیں مسائب تمام آپ کو سننے کے لئے ویڈیو آخر دیکھنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ شاکر لبے کیا حسین عبالفضر اپنام زہرہ میرے ساتھ ہیں ویڈیو آخر دیکھی گا آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کرنی ہے آہ دیں گے ایسی ویڈیو میں نے بنائی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و احسر لی امری وصلو لقدتم من لفثانی یققہ و قولی اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی حاج ایک مرد وافر اللہ نے موقع دیا تکڑباً ڈیٹھ سال یا دو سال کے بعد نحر فرات پر آیا ہوں جب میں نحر فرات کی بھی نے ویڈیو بنائی اور اس کو ایک سال میرے خیال سے ہو گیا ہے تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا وہوں نے کہا کہ مزید ہمیں نحر فرات کے بارے میں انفارمیشن دیں نحر فرات سے محبت کیوں ہے ایک تو شیعہ نے حیدر کررار کو زیادہ لگاؤ ہے نحر فرات سے کیونکہ کربلا اس کے سمت میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد نحر فرات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے جو فضائل بتائے ہیں اس کے بعد سننے کے بعد تو اس دریاز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ عشق ہو گیا ہے لوگ ہر وقت عراق آتے ہیں مگر نحر فرات کو دیکھ نہیں پاتے عراق کا جو نام تھا اس سے پہلے ابو نہرین تھا یعنی وہ ملک جس میں دو نہریں ایک دجلہ اور فرات اور دجلہ فرات جو ہے اسی پورے ملک تو بیچ گزرتے ہوئے یہ سمندر کی طرف خلیج فارس کی طرف جاتا ہے اور یہ نحر فرات جو ہے اس کے بارے میں جتنے فضائل ہیں اور اس کے بارے میں جو اقوال ہیں میں کوشش کروں گا ان سب کے بارے میں روشنی ڈالوں تاکہ آپ کو پتہ چلے بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں کاروان والے ان کو نہیں لے کر آتے ہیں یہ زیارت کی جگہ تو نہیں ہے مگر ہر جگہ سالار یا اس طرح کوئی نہیں لے کے جا سکتا آپ خود ہی جا سکتے ہیں جہاں جہاں پر آج ایک مختلف ویڈیو ہے منفرد جسے آپ دکھانا چاہتا ہوں پہلے نحر فرات کا ایک منظر دیکھ لیں یہاں پر جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ نحر فرات ابھی تو نیچے چلی گئی ہے سردیاں ہیں اب یہ جب گھرمی آئے گی تو یہی نحر فرات جو ہے بڑی اپنی شان و شوقت کے ساتھ بہتی ہے اور بلکل اوپر آ جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب نحر فرات جو ہے سوک جائے گی تو یہ حدیث اہل سنت والوں کے پاس شیعان حیدر کر رہا بھی معروف اور مشہور ہے اور اس پہ ہمارا عقیدہ ہے سر آنکھوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بہترین اب اس کی بارے میں دوسرے شانات وغیرہ کیا ہیں کیا فضائل ہیں نحر فرات کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا مگر یہ نحر فرات کی زیارت کر لیں اور یہ کہاں پر ہی شاکر یہ سوال ہے سوال یہ کہ کہاں پر یہ شروع ہوتی ہے ترکی شام شام کے بعد پھر یہ عراق عراق سے بار پھر یہ بسرے سے نکلتے خلیج فارس وغیرہ سمندر میں جا کی ملتی ہے تین ملکوں کو یہ شامل کرتی ہے ترکی سے گزرتے ہوئے ترکی کی جبلوں سے شمال سے نکلتے ہوئے اور نحر فرات جو اسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مومن کی تمنہ ہوتی یہ اتنا بڑا نام ہے اتنی خوبصورت پانچ خوبصورت نحر ہیں ان میں سے نحر فرات بھی ہے جسے کہتے ہیں سیہون جہون دجلہ فرات دریائے نیل یہ پانچ ایسے مشہور دریائے ہیں ان میں سے ایک دریائے فرات کی جو ہے خوبصورت ان کا پانی جو ہوتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے نیچے سبزہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی مگر میں نے ہر وقت جب بھی ادھر آیا ہوں پانی کو گرین ہی پایا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں لائٹ گرین اب یہ نہیں کہ آپ شیڈ کی وجہ سے آپ گرین ہو رہا ہے ویسے پانی بھی آپ کسی چیز میں لیں گے تو وہ گرین کی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے ریتی وغیرہ ہوتا ہے یہ یہاں پر ایسے وہ ریتی وغیرہ پانی نہیں ہے یعنی کم ہے اس مدابگ نہیں ہے مختلف ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا دجلہ کہاں پر شاکر وائی وہ بغداد کی طرف سے اور وہاں سے گزرتے ہوئے دوسرے رستوں سے جاتی ہے اور یہ پھر کربلا اور نجف اور کوفہ سے گزرتے ہوئے بسرا کی طرف جاتی ہے مختلف شہروں کو اب اس کے بارے میں فضائل کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو فضائل بتاؤں میرے نینے شہزادی یہاں پر اس وقت میرے ماں موجود ہیں ایک کا نام ابل فضل ہے اور یہ افنان زہرہ افنان کیا کر رہی ہو بابا کچھ تھائی نہیں اچھا کچھ بنا رہی ہو بابا میں ایت آتا بابا میں ایت آتا اچھا اس میں کشتی پہ سوار ہونا ہے ٹھیک ہے اوکی ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت باغ ہے فراد کے سامنے اس کا ایک نظارہ آپ کو دکھانا بڑی میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا یہ باغ آپ کو دکھا سکوں نہر فراد کی زیارت کرا سکوں دکھا سکوں تو یہ باغات وغیرہ خوبصورت یہاں پر ہیں چلیں بگر کسی تحقیر کیا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میراج پر گئے اور صدرت المنتحہ کے بعد ایک جگہ آئی ایسی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ چار نہریں بے رہی ہیں ایک نہر جو ہے چھپی ہوئی ہے دوسری نہر پر نظر ڈالی تو وہ بھی چھپی ہوئی تھی دو نہر ظاہر تھی ان دو نہروں میں سے ایک نہر نہریں فراد تھی تو فرشتوں سے آپ نے پوچھا یہ کون سی نہریں تو فرشتوں نے کہا یہ نہریں فراد ہیں یعنی جنت میں بھی یہ نہر بیتی ہے اور آپ کے سامنے یہ نہر ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آگائی دی تھی نہریں فراد کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے میراج کا وہ قصہ بتا کہ نہریں فراد کے نہریں فراد کے فضائل بتائیں اس کے بعد نہریں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گئی کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری وقت آئے گا قیامت کے قریب تو نہریں فراد کا پانی سوک جائے گا نہریں فراد کا پانی یعنی امام زمنہ جلاللہ تعالی فرجہو کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک ہے نہریں فراد کا پانی سوک جائے گا اس قدر سوک جائے گا کہ نہریں فراد کے درمیان ایک ایسا جبل جو ہے نکلے گا اور اس جبل میں کیا ہوگا سونے ہیرے جوہرات یعنی نہریں فراد اپنی اندر جو شپائے ہوئے خزانے ہیں وہ ظاہر کرے گا سونے ہیرہ جوہرات اس کو حاصل کرنے کے لیے قومیں لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور نینانوے پسند لوگ یہاں پر جب وہ آئیں گے ان کے تین فرقے ہوں گے اور اتنی قتلگاری ہوگی تو یہ لوگوں کو کم حاصل ہوگا جو نہر فراد کے اندر جو ہے خزانے کا جبل جو ظاہر ہوگا تو اس حدیث اور روایت کا کچھ لوگ مجازی بھی لیتے ہیں کہ بھئی عراق میں جو ہے نہر فراد کے درمیان جو تیل کا خزانہ ہے رسول خدا نے شاید اس کے بارے میں فرمایا ہو ہم اپنے عقیدے سے کہیں کہ نہر فراد کے سامنے ایک ہیر جورات کا خزانہ ہوگا جہاں پر پوری دنیا مرگوب ہوگی کہ یہاں پر آئیں اور اس کو حاصل کریں وہ تو میں مجی جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ تو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کیا زیارت حسین علیہ السلام پہلے نہیں تھی شاکر بھائی جی بالکل تھی مگر اتنی رغبت نہیں تھی آپ دے سکتے ہیں کرنوں کی دنیا یہاں پر آتی ہے میرے مولا حسین کی زیارت کے لیے اور فراد کے بلکل قریب دس قدموں کے بلکل تقریباً دو منٹ کے فاصلے پر مولا کی قبر ہے وہی فراد کا پاری حضرت عباس علمدار کے قبر پہ بھی آتا ہے تو میں مجازی اگر اس کو اس طرح اپنی طرف سے یہ نہیں کہ ہمشیان حدر کرنے نہیں میری ایک اپنی رائے ہے کہ نہر فراد کے سامنے جو ہی نہر فراد سے ایک جو ہے خزانہ اور پہار سونا ہیرہ جوارات یہ نجاتیں میرے مولا حسین ہی ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا کہ پوری دنیا یہاں پر چھٹی ہوئی ہے اور آ رہی ہے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے برحال ایک تو فضائل یہ ہوا نہر فراد کا جو نہ یہ میری اپنی رائے دوسرے اس کے علاوہ نہر فراد کے بارے میں جو ہے یہ تین ہزار میل یعنی دو ہزار آٹھ سو میل پر شامل ہے ترکی سے لے کے جم سمندر میں داخل ہوتی ہے اور یہ شام سے آتا ہے ترکی اور شام سے گزرتے ہوئے خلیج فارس تک اور اس کے بعد جنت کی نہر بھی اسے کہا گیا ہے اور اس کے بعد یہ نہر جو ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے حق مہر میں دی گئی تھی جو چیزیں حق مہر میں بی بی سیدہ کو دی گئی تھی ان میں سے نہر فراد بھی کہا جاتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اس فضیلت پہ سلوات تو پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اس باگ کو دیکھ کر باگ فدق یاد آرہا ہے اے بی بی آپ کے باگ کو چرانے والوں پر لانت بے شمار چلیں جی حمل کروں بات کو دوسرا اور اس نہر کو مومن بیشتی دریا بھی کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں جب زیارت پہ آئیں میرے مولا حسین علیہ السلام کی تو نہر فراد سے گسل کریں اور پھر زیارت حسین نہر فراد پر گسل کر کے پھر جو ہیں آپ زیارت امام حسین کی طرف چاہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں سب سے بڑی فضیلت جو نہر فراد کو دیکھ کر جو بھی میرے مولا حسین علیہ السلام سے عشق کرتا ہے یا اہلویت علیہ السلام سے عشق کرتا ہے اسی نہر فراد جس جگہ پہ موجود ہوں یہ کوفہ کا علاقہ ہے کربلا میں بھی یہ نہر فراد ہے وہی ایک ہی فراد ہے اس سے گزرتے ہوئے ایک شوٹا سا حصہ جو نکل کے آتا ہے مولا حسین کی قبر کی طرف اسے نہر الکامہ کہتے ہیں جو مقام صاحب زمان پر جعفر صادق علیہ السلام کے باغات کے قریب ہیں ہم یہ پہنی یہ پانی اپنے گھروں میں پیتے ہیں نجف آلہ جو بھی ویلٹر کر کے اس کو پیتے ہیں جو بھی ادھر عراق میں رہتا ہے جلہ یا نہر فراد کا ہی پانی پیتا ہے یا دجلہ کا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسائب ہے یا جس چیز کو نہر فراد کا جب نام سنتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو میں سننے کے بعد یہ کہیں گے شاکر بھائی نہر فراد کا نام لیا اور عباس کو بھول گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نہر فراد کو یاد کرے حضرت عباس کا نام بھول جائے نہیں یہی وہ نہر فراد ہے جب حضرت عباس علمدار کو اجازت ملی تو مولا حسین نے کہا میرے بھائی عباس تم بچوں کی طرف ایک مرتبہ دیکھ کر آؤ پھر مجھے جنگ کی اجازت لو جب آپ نے کہا میرے آقا میرے مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت دیجئے مجھے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا نام لے عباس سے برداشت نہیں ہوگا تو آپ نے کہا عباس اگر تم جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو تو ایک مرتبہ خیمے میں جا کے بچوں کا حال دیکھ کر آؤ پھر میں تمہیں جنگ کی اجازت جب آپ خیمے میں گئے ہیں اندر تو کیا دیکھا بچوں کی جو آواز تھی الاتش 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 کی صدا بلند تھی تو مولا عباس نے مشکیدہ اٹھائی اور اپنے مولا سے کہا کہ مولا میں ہاپنا یہ خیموں کا حال دیکھ کر آئے ہوں تو مولا حسین نے فرمایا عباس اگر تم حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ ان بچوں کے لئے پانی لے کر آؤ جب آپ کو اجازت ملی پانی کے لئے تو وہ بچے آپ کے جانے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے اب ہمارے چچا آباز گئے ہیں پانی ضرور لائیں گے اب ہمارے چچا آباز گئے ہیں پانی ضرور لائیں گے یہی جملہ بچوں کے لبوں پہ تھا اور بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہ بنت امام حسین نے بھی بچوں کو یہی کہتے ہوئے کہا چچا آباز پانی کا انتظار ہے جب جنگ لشکر یزید کو چیرتے ہوئے حضرت عباس علمدار فراد پر پہنچے پانی کا چلو بھر کے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ پانی نہ پیا آپ نے اور یہ سوچا کہ میری آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں اور عباس کیسے کر کے پانی پی سکتا ہے جبکہ آپ کے ہونٹ خوشک تھے آپ بھی تین دن سے پیاسے تھے آپ نے پانی کو نہ پیا اور پانی کو بھا دیا اور مشکیدہ بھر کے خیمے گاہ کی طرف نکل پڑے تاکہ بچوں تک پانی رسائی ہو سکے اب اس طرح کا حال تھا کہ جیسے ہی مولا عباس خیموں کی طرف بڑے پیشے سے کسی ملون نے وار کر کے ایک بازو کلم کیا دوسرا وار کر کے دوسرا بازو کلم کیا اور مولا عباس گوڑے سے سین سے زمین پر آئے اور میرے مولا حسین نے حضرت عباس کے اس واقعے کے بعد ایک آواز دی عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس تیرے باز تو تو میری کمر تھا اور میرا رخوالہ تھا میری بہنوں کی چادروں کا محافظ تھا عباس تو اسے پیسالہ لشکر تھا اے عباس اب یہ واقعہ اس طرح ہوا اور اس کے بعد جیسے مولا عباس کی رہیں تو سب سے پہلے مولا حسین نے اٹھایا اور یہی جملہ کہا اے میرے بھائیہ عباس تو نے وفا کی انتہا کر دی تو نے دین کی خاطر اپنے بازو کٹوائے اور اس کے بعد مولا عباس نے کہا اللہ اکبر مولا عباس نے کہا میرے آقا میرے مولا میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہا اباس کہو کہا میرے مولا میرے جنازے کو کھمے میں نہ لے جانا بچوں کو اس حال میں اگر مجھے دیکھیں گے مایوس ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ حال بچے دیکھیں اور پھر کہا میرے مولا میری ماں نے مجھے بتایا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی آنکھ آپ کے ہاتھوں میں میری آنکھیں کھولیں اور آپ کو دیکھا اب کہ اس دنیا سے جا رہا ہوں میرے بازو بھی نہیں ہیں ایک آنکھ میں تیر ہے میرے مولا دوسری آنکھ میں خون ہے اور بازو بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں میری آنکھ کوئی آنکھوں سے خون ساف کریں اب کہ میں جا رہا ہوں آخری دیدار آپ کا کروں میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے خون ساف کیا اور بہت ماتھے پہ بوسا دیا کہا باز تُو نے وفا کی انتہا کرتی مولا عباس علمدار کی دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا اب میرے مولا حسین نے مولا عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس اب حسین کی بھی کوئی خواہش ہے اگر تم پوری کرنا چاہوں مولا عباس نے کہا میں اس حال میں بھی حاضر ہوں مولا کہا کبھی زندگی میں بھی مجھ بھائی کو تُو نے بھائی نہیں کہا عباس ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دے ایک مرتبہ حسین کو بھائی کر دے کہا مولا جب میں پیدا ہوا بچپن سے مجھے ماں یہ درس دیتی رہی عمل بنین کبھی حسین کو بھائی نہیں کہنا کبھی زینب کو بہن نہیں کہنا یہ تیرے آقا آزادی ہیں اور یہ تیرے مولا ہیں تم گلام ہو میں کس طرح کر کے اپنی وعدہ سے وعدہ خلافی کروں اپنی امہ سے اس وقت نے کہا میں وقت کا امام ہوں امام حسین نے مولا عباس کو کہا اور کہا ہمیں وقت کا امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھائی حسین کے دے آپ نے اجازت مانگی مدینہ کے طرف شہرہ کر کے اما مجھے معاف کر دینا اب کے امام کا حکم ہے تو آپ نے کہا بھائی حسین بھائی حسین ابباس خواہ آخری سلام وَسَعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمُنْ قَلِبُنْ يَنْ قَلِبُونَ یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین علیہ السلام آپ کو دریا فرات کی زیارت نصیب کریں مومنین سے گزارے سے ویڈیو کو دنیا کے ہر اس پونے تک بہت کہ ہر مومن جس کی خواہش ہے نہر فرات کی سندھ سے ہندھ ہندھ سے یورپ تک کی ویڈیو جانی چاہیے جس انداز میں ویڈیو بنائی ہے دکھائی ہے آپ کو میں چاہتا ہوں آپ اسی انداز اور محبت سے آگے شیئر کرتے جائیں مومنین کو زیارت کرائیں اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مطلب